دوستو ایک سوال امرج ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس پور انڈرڈ سسٹم چاہیے آپ کو یاد ہے کہ جو اس پور انڈرڈ سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئی گرابنگ ٹیکنالوجی ہے آنکھوں کو لگنے والی جس کے پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو ڈیفینس کے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ساری سٹیٹس کو مجبور کی ہے اس نے اس ٹیکنالوجی نے یہ بسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ علماء سینٹر ڈیزائن بیرو آف رشیہ جو ہے انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ انگیج کر سکتا ہے ائرکراؤٹس کو انگیج کر سکتا ہے یوے بیز جو ہوتی ہیں جو انمنٹ ایریل ویہیکلز ہیں کروز میزائل ہیں بلیسٹک میزائل ہیں اور اس کی کپیسٹی بڑی زبردست ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پور انڈرڈ جو ہے یہ دو بیٹریز کے اوپر محیط ہے اور اب یہ جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی دیکھتا ہے سورویلنس ریڈار بھی رکھتا ہے اور ریڈار کو انگیج بھی کرتا ہے اب زیادہ بات ہے یہ ایک پولیٹیکل فیصل ہے تیکنالوجی تو بڑی اچھی ہے ہم نے اس کے پر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بسیکلی لانگ رینج سورویلنس ریڈار جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے جب ٹارگٹ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے تو مزائل لائنس جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے بائی کمانڈ اپ دو ویہیکل جو ویہیکل ہوتی ہے اس کی کمانڈ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو مزائل ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرفے اور پھر انگیجمنٹ بھی رہتی ہے ریڈار کے ساتھ یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے انڈیا نے آپ کو پتہ اس فور انڈرڈ لے لیا اب پاکستان کے یہاں پہ سوال مرج ہونا شروع ہو گیا کہ پائن انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ سے تو مزائل چھوٹ گیا ٹھیک ہے جی اب کیا پاکستان اس مزائل سسٹم کو خرید سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے سوال انڈیا نے تو میرا حیال ہے اگر چار وہ جو لی ہیں بیٹریز یا چار مزائل سسٹم انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے تو لگا دی ہے پاکستان کے بارڈر کے اوپر دو بوائٹریز اور دو جو ہیں وہ لڑے لگا دی چائنا کے لسی کے اوپر اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب رشیہ گئے تھے ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے وہاں پہ کیا ہمارے لیے رشیہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب ہماری فورن پولیسی ڈیریکشن بدلنے گئے ہیں یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا نے کہا ساڑے ہوتو مزائل چھوٹ گیا ہے this is something which is very much important to understand اب انڈیا جو ہے وہ اس کے جسے کہتے ہیں ہار ملک جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ وہ ملٹری ہارڈویر جو ہے ٹیکنالوجی حاصل کرے اور انہوں نے بلیونز او ڈالر جو ہیں وہ آمس ریس میں لگائیں ہیں انڈیا نے پرکیور کرنے کے لیے بکوز ان کے لیے کریڈیویل تھریڈز ہیں اور وہ کریڈیویل تھریڈ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ان کا صرف یہ تھا کہ strategic stability achieve ہو چکی تھی لیکن when it comes to china وہاں بھی strategic stability نہیں ہے وہاں there is a continuous and evolving threat which is emerging for انڈیا تو یہ basically وہ جسے کہتے ہیں کہ technically جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری reasons ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ممالک defense system لیتے ہیں پاکستان کو بھی defense system لینا چاہیے جس طرح کے for example کہا جاتا کہ جو جسے انڈیا اس نے اپنا ایک hegemonic posturing کی ہے ٹھیک ہے جی اور انہوں نے جو data دیکھا اور چیزیں دیکھیں اور سب کچھ دیکھا اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بڑے اچھے international relations کے professor ہے جان میر شائمر ان کی جو offensive realism کی کہانی یہ بات ہے تیری ہے جس میں جوتا ہے کہ جو states ہوتی ہیں وہ maximum power حاصل کرتی ہیں اور balance of power maintain کرتی ہیں اور انڈیا جو policy makers ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کافی کی ہے انہوں نے سوچا پائیں کہ یہ لینا پڑے گا اب پاکستان جو ہے کیا اس کی hegemonic aspirations ہیں یہ سوال ہے ہماری hegemonic aspirations نہیں ہیں ہم hegemon نہیں بننا چاہتے ہیں ہم تعلقات کو balance کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ hegemonic aspiration رکھتا ہے ایک تو وہ خطے کے باقی ممالک کو کیونکہ پاکستان کی اندر یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی پرانی بیعث ہے کہ کیا ہم انڈیا کی کا جو رول ہے خطے میں اس کے تحت رہ سکتے ہیں اس کے اوپر زاری بات ہے question answer is no کہ ہم انڈیا کے بنائے ہوئے order کے تحت خطے میں نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے so it means we will not let india to be the policeman so یہ جو question پاکستان کے لیے ہے یہ بڑا important ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ تو اور دوسرا آپ کو پتا ہے نا کہ انڈیا نے تو اس پور انڈر لے لیا ٹھیک ہے جی انہوں نے لے لیا انہوں نے اور امریکنز نے بھی ان کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے جی اور امریکنز نے آنکھیں بند کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا وہ کارٹسار رولز کے تحت کونٹرنگ وہ کیا جو ہے ایڈورسریز جو خاص کر کے رشیہ کے حوالے سے وہ لگتا ہے مجھے اب اس کی ایکزیکٹ پرانسیشن میں جہن میں نہیں آ رہی کارٹسار رولز جو ہیں ان کے جس میں یہ ہے کہ سمپلی اینیون ہو بھائے ملٹری ایکوپمنٹ اور ملٹری ہارڈویر فرم رشیہ جو ہے اس کو وہ سینکسنز لگا سکتے ہیں لیکن آپ یہ ظاہری بات ہے پاکستان کے کونٹیکس میں تو یہ چیزیں ہمیں تو وہ دبا لیں گے لیکن انڈیا کو وہ نہیں دبا سکے انڈیا اپنے ہجمونک ڈیزائن جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے ہم جو ہے مران خان صاحب گئے ہیں کیا ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کیا مربع اتنا پیسہ ہے کیا مربع اتنا پولیٹیکل ڈیپلومیٹک کپیسٹی ہے یہ جو سپرسونک اوبجیکٹ پاکستان میں گری ہے یہ کیا اس کی یہ ایک کویسٹن ہے جس کو ہمیں اڈریس کرنا ہے اور یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر آٹومیٹک جیسے فر اکزامپل تھارڈ ہے ایس فور انڈرڈ ہے پیٹریٹ ہے یہ جو مزائل سسٹم میں سارے کے سارے مختلف دنیا کے ڈیویلپ کر رہا ہے وہ تو چائنہ کے چلو ایکوینٹ جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہے ہم صرف یہ کہیں گے اوبجیکٹ آئی تھی اور گر گئی تھی اگلی بار یہ اوبجیکٹ آئے گی تو اس میں کچھ ہوگا پھر ہم کیا کریں گے تو یہ جو انڈیا کا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ملٹی لیٹ ڈیفنس شیلڈ اسٹیبلش کی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور وہ اس کی انڈیجنس جو پر اس کے پر کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک آپ کو پتا ہے انڈیجنس ٹو ٹیئر جو بلیسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ آپ پریشنل ہے جسے ہم بی ایم ڈی کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ان کا جو بی ایم ڈی ہے یعنی کہ بلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس میں پریتھوی ڈیفنس ہے ایڈوانس 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 ہے اور یہ ہائی ایلٹیٹیوٹ انٹریسپٹ کرتے ہیں اور ہائی آگے کس طرح ان چیزوں کے ساتھ چلے گا